السلام علیکم میں ہوں علانور پیون اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹرنری ہاب دوستو آج ہم بات کریں گے گائے میں سی سیکشنک یعنی آپریشن کا دوستو گائے میں آپریشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے گائے یا بینس میں آپریشن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب بسٹوکیا کا کیس ہو اور سروکس نہ کھلے یعنی بچتانی کا مو بند ہو اور انجیکشن دوائیاں علاج مالجا وغیرہ کرنے کے بعد بھی اگر بچتانی نہ کھلے تو ہمیں اگلے مرحلے میں اپریشن کیلئے ہی جانا پڑتا ہے یا یوٹرینٹ اورشن ہو یعنی بچتانی کو گانٹ لگا ہو یا وٹ لگا ہو اور جانور کو ایک سو اسی ڈگری کی روٹیشن کی کوشش کے بعد بھی اگر وٹ نہ کھل سکے تو پھر اگلا مرحلہ اپریشن کا ہوگا تب ہم اپریشن کرتے ہیں تاکہ بچے اور ماں کی جان کو بچایا جا سکے لیکن آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ اپریشن کسی مہر ڈاکٹر سے ہی کروالے اور یہ خیال رکھے کہ اپریشن کے بعد جانور کی خصوصی دیکھ بال کرنی ہے اگر آپ جانور کی خصوصی دیکھ بال نہیں کر سکتے اپریشن کے بعد تو آپ کو اپریشن نہیں کروانا چاہیے اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اپریشن کے بعد اپنے جانور کو ٹیم دے سکتے ہیں اس کی زخم کی صفائی وغیرہ زمین کی صفائی کر سکتے ہیں تب ہی آپ اپریشن کی اجازت دے اور گائیوں میں یہ اپریشن تقریباً بہت ہی کامیاب ہوتا ہے بہت کم ایسی کیس ملتے ہیں جس میں یہ اپریشن بگڑ گیا ہو تو جب بھی آپ کی گائیے کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ بلا ججہ کسی ڈاکٹر سے اس کے اپریشن کروا سکتے ہیں اور اپریشن کے بعد اس کی میڈیکیشن کا اپنی خاص خیال رکھنا ہے نیوٹریشن کا خیال رکھنا ہے اور اس کی جگہ کا تاکہ اور گائیے کو زیادہ باگ دوڑ نہیں دینی ہے مطلب نالوں وغیرہ سے اس کی چلانگیں لگانا یا کھلا چھوڑنا توڑا بہت اپنے بعد میں گائیے کا خیال رکھنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا کھلا چھوڑا کھلا چھوڑا موسیقی